ایک ایسی ہستی جو خاتون جنت ہے صدریالی مقار ایک ایسی پاک ہستی جن کے بابا جان وجہ کائنات ہیں جو زوجہ حضرت علی جو والدہ حضرت حسین کی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی جو خواتین امت کی سردار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا میری فاطمہ میرا اس طرح خیال رکھتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے پیاری آقا جب بھی کسی سفر پر جاتے یا سفر سے آتے تو سب سے پہلے جو چہر مبارک دیکھنا چاہتے تھے وہ فاطمہ تو زہرہ تھی جب سیدہ کے پاس جاتے یا وہ آپ کے پاس آتی تو آپ انہیں چوما کرتے تھے بوسا دیا کرتے تھے یہاں تک فرماتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے تم میں سے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشیس پر بٹھا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تقلیب پہچائی اس نے مجھے تقلیب پہچائی صدریہ علی وآلہ وسلم حضرت فاطمہ جو دو صخافت کی بھی پیکر تھی ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ساری رات ایک باق سیچا اور عجرت میں تھوڑے سے جھو حاصل کیے بی بی فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کر پیسا اور کھانا تیار کیا این کھانے کے وقت ایرمسکین نے دروازے پر درستہ دی اور کہا میں بھوکا ہوں بی بی فاطمہ نے سارا کھانا اسے دے دیا پھر باقی اناچ میں سے کچھ اناس پیسا اور کھانا پکایا ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتین نے دروازے پر دستہ سوال کیا تو وہ کھانا اس یتین کو دے دیا پھر پیسا اور کھانا تیار کیا تو اس بار ایک مشرق قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا وہ سب کھانا اسے دے دیا غرض یہ کہ سب اہل خانہ نے اس دن فاقع کیا اللہ تعالیٰ کو یادہ بہت پسند آئی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے کچھ سفات مکینوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی ترجمہ اور اللہ کی راہ میں مسکین یتین اور قیدی کو کانا کھلاتے ہیں صدریالی وقال خادو نے جنت پردہ کی نہایت پابل اور ہر درجہ حیادار تھی ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی عورت کی سب سے اچھی صرف کونسی ہے تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے عالی صرف یہ ہے کہ نہ وہ کسی گئے محرم کو دیکھے اور نہ کوئی نہ محرم اسے دیکھے کوئی مانے یا نہ مانے فاطمہ ہے فاطمہ جس کے لائد مصطفیٰ ہے وہ عطا ہے فاطمہ